اسلام علیکم مائیوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بھی یہاں پر خیریت سے ہیں اور ماشاءاللہ جی آج ہے ہمارا عید کا تیسرا دن اور عید کے دو دن اور جہاں نا تھکاوٹ اور مصروفیات کے تھے جس کے جسے نا آج جہاں تقریبا ہماری آنکھ کافی لیٹ کھولی آنکھ لیٹ کھولنے کا مطلب یہ آپ کا میں بتا دوں کہ ابھی تک جہاں بشرا فاطمہ اور اکرا سوئی ہیں اور میں بھی مطلب سو گئی تھی صبح میں اٹھی لازمی کیونکہ پھر گیس جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو صبح میں اٹھی اور جہاں میں نے روٹی بنائی اور بھائی جمیل کو روانہ کیا نماز پڑھی بھائی نے اور میں نے بھی اور امی نے تو جہاں پھر امی بھی سو گئی اور میں بھی سو گئی بھائی اپنے کام پر چلے گئے تو ابھی جہاں تقریبا مجھے دس منٹ ہوئے ہیں اٹھی کو اور ابھی تک بھی وہ سوئی ہوئی ہیں تو میں نے کہا کہ بھی مجھے جہاں اپنا یہ دیکھیں ایت کا میرا سوٹ دھونے والا تھا تو میں نے کہا اب چلو یہ تو بچیاں ہیں یہ مطلب سو ہی رہے ہیں لیکن میں نے تو اپنا کام کرنا ہے نا تو یہ دیکھیں ابھی جہاں میں نے کپڑے چینج کیے ہیں تو میں ابھی جہاں ایت کا یہ والا سوٹ اپنا دھو کے کھڑا کرتی ہوں تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ اچانک پھر سے دوبارہ کہیں جانا بھی پڑ جائے تو پھر جہاں سوٹ جہاں میرا دھولا ہوا بھی نہ ہو اور ایسے اچانک کی تیاری بن جاتے کیونکہ کل بھی ہمارا اچانک کی انٹی زرینہ کے گھر جانے کا مطلب بن گیا پروگرام تو ابھی جہاں یہ دیکھیں دن دیکھیں کتنا چڑ گیا اور ابھی ہماری آنکھ کھلی دس پندرہ مناٹ پہلے وہ بھی لائٹ گئی ہے تو پھر تھوڑی سی گرمی ہوئی تو مجھے جہاں گو گئی یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو باہر کا ماحول دیکھا کہ باہر کا ماحول کیسا بنا رہا ہے یہ دیکھیں باہر تو مسئلہ تھوڑی ہوا بھی چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی سی اور اچھا بھی لگ رہا اور یہاں پر جہاں تقریباً سوا دس کے ٹائم ہو رہا ہے اور کافی جہاں دھوپ نکلی ہے بڑی تیز تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے بھائی اور ابھی جہاں بس میں اپنا سوٹ دھوتی ہوں جہاں پھر اپنا سوٹ دھونے کے بعد جہاں پھر میں تھوڑے دیر کے لئے فری ہو جاؤں گی اور پھر دیکھیں گے دوپہر کے کوئی کھانے وغیرہ کی تیاری تو یہ میں نے امی کو بولا کہ مجھے جانا ابھی صرف لا دیں کیونکہ ڈبے میں تھوڑا سا صرف پڑا ہوا تھا اس سے جہاں نے میرے دو سوٹ اور تھے وہ میں نے دھو لیے اور پھر صرف ختم ہو گیا تو پھر میں نے یہ والے صرف منگوائے ابھی تو پھر ابھی جہاں میں جہاں اپنا سوٹ دھوتی ہوں اور اس کے بعد جہاں یہ دیکھیں سب کی ابھی عید والد شوز جہاں سب کی باہر پڑی ہوئی ہیں یہ فاطمہ کا شوز اور وہ میرا شوز پھر ان کو بھی جہاں ڈبوں میں دوبارہ سے پیک کر کے رکھتی ہوں اگر کہیں جانا ہوگا تو پھر ہم نکال لیں گے پہن لیں گے ورنہ ابھی عید کا جو ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ بس عید تو بس دو دن زیادہ ہوتے ہیں عید کے اور یہ دن جو ہوتا ہے بس ایسا ہی گھر میں کام کاج میں مصروفیات میں گزر جاتا ہے اور پھر اگر کوئی آ بھی جائے گا کہ کل جب ہم بھائی منیر کے گھر گئے تھے بھائی منیر اور بھائی منیر گھر پر نہیں تھے وہ اپنے کام پر چلے گئے تھے اور ان کے بچے وغیرہ تھے ان سے ملے ہم اور انتی زرینا سے چاچو سے سب سے ملے لیکن جو ہے بھائی منیر گھر پر نہیں تھے تو ان کی جو ہے ہم جب واپسی گھر واپسی آگے تو وہ پھر ان کا پھر کول آیا کہ آپ جہاں پان دس منٹ بیٹھ جاتے تو پھر میں آپ کے جہاں جہاں جب آپ روانہ ہوئے تو میں آپ کے آنے کے بعد جہاں دس منٹ کے بعد میں آ گیا تھا میں نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ ہم اتنی رات کو واپسی آئے ہیں ادھر سے لیکن پھر اور زیادہ ٹائم جہاں ادھر ویسٹ نہیں کر سکتے تھے نا تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو ملے نہیں پایا کیونکہ بھائی بھائی جمیل پھر ایسے وہ بھی تو مسروف ہی ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں بروز روز تب نہیں لے کے جا سکتے تو انہوں نے بھائی کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر کل انشاءاللہ میرا چکر لگا تو میں آپ لوگوں سے آپ کی سٹی آؤں گا اور آپ کو مل کے جاؤں گا تو بھائی نے کہا کہ بھی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ ضرور آئیں بھائی تو وہ بھائی جمیل کے بڑے بھائی ہیں تو بہت اچھا لگے گا اگر وہ آئیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی لیکن ابھی فیلحال میں اپنا کام کرتی ہوں کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ضرور میں ملتی ہوں ٹھیک ہے تب تک شاید بھائی بھی آ جائے میرے کام کرتے کرتے کیونکہ ابھی ان کا کال آیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے بج نجمہ کے گھر کے قریب ہی پہنچنے والے ہیں تو ابھی جو ہے تقریباً ان کو آدھے گھنٹے تک وہ ہماری سٹی میں پہنچ جائیں گے پھر وہ دو دنہ سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں فاطمہ روٹین وائز یہ دیکھیں نیچے سوئی ہوئی ہے اس نے کہا کہ میں نے نیچے سونا ہے تو وہ نیچے سوئی ہوئی ہے میں اس کو جتنا بھی کہتی ہوں نا میں کہتی ہوں کہ چلو آپ یہاں پر سوفے پہ جانا گدیاں اس کی سوفے کی نکال لیتی ہو آپ ادھر دریکٹ سوفے پہ سو جائیں لیکن وہ کہتی ہے نہیں میں نے جانا بھئی جی نہیں میں نے نیچے سونا ہے تو وہ اپنے زد مکمل کرتی ہے میں نے کہا چلو یہ بھی ہو کر سوئی رہتی ہے اس کو کوئی ڈسٹرپ نہیں کرتا اور میں نے جب کل جی چاہدر چینٹ کی تھی نا آج میں مہمان جب آ کے جب بھائی منیر والے مطلب مہمان اور کو تو کوئی نہیں آئے گا بس بھائی منیر والے والوں نے ہی آنا ہے تو اگر جب وہ آ کے چلے جائیں گے نا گھر سے دوبارہ تو پھر میں اس کے ساتھ والی چادر میں نے پرسوں ہی بچھائی تھی تقریباً عید سے ایک دن پہلے میں نے بچھائی تھی تو بس پھر اس کے ساتھ والی چادر جو ہے نا ابھی صاف ہے تو پھر میں دوبارہ سے اس کے ساتھ والی چادر بچھا دوں گی اور یہ نیو چادر جہاں یہ میں نکال کے رکھ دوں گی پھر ایسے کوئی ایسا ماحول بنتا ہے کوئی ایسی وہ خاص کوئی مہمان وغیرہ کوئی آتا ہے تو پھر بندہ جہاں دوبارہ سے اس کو بچھا لیتا ہے جیسے یہ ابھی صاف ہے کیونکہ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے تو نہیں ہیں کہ وہ ان کو جہاں خراب کر دیتے ہیں تو بس جہاں اس کی وجہ سے یہ صاف رہ جاتی ہیں تو پھر جہاں اس لیے جہاں پھر میں اس کو جہاں چینج کر دوں گی چلیں جی ابھی جہاں گائز میں اپنا صور پاہر لے کے آگئے ہوں سہن پر اس کو رکھتی ہوں اور جہاں بالٹی اٹھاتی ہوں اور سرف جہاں اس میں بالٹی میں تھوڑا سا سرف ڈال کے پانی ڈال کے پہلے میں اس کو تھوڑا دیر بھگو کے رکھوں گی کیونکہ میں نے یہ دو دن پورے پہنے رکھا ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہے اس کے اوپر میری لپسٹک لگ گئی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ نا لپسٹک لگ گئی تھی تو یہ جہاں تھوڑا دیر اس کو بھگو کے رکھ دوں گی پھر یہ جلد سے ساف ہو جائے گا ایک ہاتھ میں موبائل دیکھیں تو دوسرے ہاتھ ایک ہاتھ سے کام نہیں ہوتا اس لیے جب یہ میں اس کو واش کر دوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں گائز ابھی جہاں ادھر میں نے اپنا جانس ڈریسٹ واش کرد بھی لیا ہے بس یہ تھوڑا سا نا اس کو اتنی ہوا لگ چکی ہے کہ یہ ہلکا ہلکا سوک بھی رہا ہے اور یہ دبٹا جانا دبٹا تھوڑا ہلکا ہوتا ہے نا کیونکہ اس کو ڈبل نہیں اس کا ڈبل نہیں ہوتا اس لیے اس کو یہ جلدی سوک جانا ہے ابھی ویسے میں اس کو نا ابھی ادھر سے اتار کے نا ادھر کھڑا کروں گی کمرے کے دروازے پہ کیونکہ پنکھا چڑھ رہا ہے تو اس کی ہوا سے نہیں اور بھی زیادہ جلدی سوک جائے گا اور اس کے علاوہ جانا پھر میں اس کو دوبارہ سے پریس کر کے کھڑا کروں گی کیونکہ پھر ایسے اچانک اگر ہمیں کہیں جانا بھی پڑ جائے تو پھر میرا سوک جانا مجھے اس چیز کی بھی ٹنشن نا اسے لیٹ بھی چلی جاتی ہے کوئی ایشو بھی بن سکتا ہے اس لیے جانا میں ابھی اس کو جلدی جلد سے سکھانے کی کوشش کرتی ہوں اس کو پنکھے کے نیچے کھڑا کرتی ہوں تاکہ یہ جلدی سے سوک جائے اور جانا میں اس کو پھر بعد میں فورا جائے پریس بھی کر لوں اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ خیر حسے ہیں ایسے جس طرح میں حس مسکراتا ہوں حسنہ مسکراتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ جیسے میں حسنہ ہوں تو آپ مجھے دیکھ کے میرا بھی لوگ دیکھ کے حسنہ مسکرائے ہیں کہ بھائی ہمارا کیسے ایسے ہی لوگائز کر کے پھر حسنے لگتا ہے تو ابھی ابھی کام سفری ہو کے آیا ہوں ابھی میں نے چینج بھی نہیں کیا صرف ہاتھ دو کے ادھر کھانا گرم کر کے ان لوگوں نے رکھا ہوا تھا تو کہتے ہیں پہلے کھانا کھالو بعد میں چینج کر لینا تو ویسے بھی ریس کرنے کے بعد جو اینا چینج کرنا چاہیے تو میں نے کہا تھوڑے دیر ویسے ریسٹ بھی تو ویسے بھی کرنا ہے تو اسی بہانے سے پہلے ہاتھ دو کے کھانا کھانے تھے ریسٹ بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد جو اینا مہردو کے چینج کرنے تو اکرا بسم اللہ کرتے ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں اور کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے چاند رات والے دن سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے تو ابھی تک ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی بتا نہیں کیا ہو گیا چانک سے مجھے اور رات میں نے کپڑے چینج کیے تھے جب باجہ زرینہ کے گھر آم گئے تھے تو جب ادھر سے آئے تو پھر میں نے کپڑے چینج کیے تو اس کے بعد پھر میں تیار نہیں نہیں آپ کی طبیعت اس وجہ سے خراب ہوئی ہے کہ آپ نے اکورڈنگ زیادہ یوز کی ہے اور دوسرا ہے کہ یہ قائد میں آپ کو بتاؤں ہمارے رشتہ دار ہیں جہاں ہم اپنی سیسٹر کے گھر گیا تھے وہاں ایک لڑکا ہے کزن کے بیٹا ہے وہ کہتا ہے چچی یہی ہے میں نے کہا یہی ہے آپ کو کیسے پتا آپ کو نہیں پتا چچی یہی ہے کہتا ہے مجھے پتا ہے پتا ہے مجھے کیسے پتا چلا میں نے کہا کیسے پتا چلا کہتا ہے میں نے آپ کو نیٹ پہ دیکھا انٹرنیٹ پہ دیکھا میں نے کہا کہاں نیٹ پہ دیکھا کہتا ہے آپ ویڈیو بناتے ہو اس وجہ سے میں نے دیکھا ہے اور جو انا روز دیکھتا ہوں آپ کو لائک بھی کرتا ہوں اور آپ کا بھی لوگ بھی دیکھتا ہوں میں نے کہا اچھا کرتا ہوں اسی بات پہ یہی چاچی ہے میں نے اس کو نیٹ پہ دیکھا ہے یہ جیسے ہوتا ہے تو ابھی کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد ہی باقی جو بات ہوگی آپ سے زیادہ کریں گے تو کھانے کے لئے کہ چک ہے محمد ابھی بھی ایڈ روزاقی مبرک ہم نے زردہ بنایا تھا وہ دیئے ہم نے اممہ والوں کو کہ آپ یہ کھائیں اور اممہ نے کہا کہ مجھے تو جانا جامشری والا پانی پینا ہے میٹھا تو میں نے پہلے پہلے جانا اممہ کو پانی بنا کے دیا اور اس وقت آتے آتے نا گرمی بھی مطلب کافی تھی باہر اور کیونکہ موسم جو ہے ایسا بنا ہے کافی باہر گرمی ہے تو جانا میں نے اس لئے پہلے پہلے ان کا ویلوگ نہیں بنایا میں نے کہا پہلے میں ان کو پانی پھلا دوں پھر تسلی سے جانا جب بھائی ان کو ملیں گے تو پھر ہم ویلوگ بھی بنا لیں گے تو ابھی جو ہے ان کو کھانا دیا ہے سلام علیکم کیا لیتی ٹھیک تبیہ سے ٹھیک ہے خوشیں ٹکڑی ادا ٹھیک ہو خرید خیانہ تاکو برہاں سی ہامیسی کیا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تبیہ ٹھیک ہے واہ یا واہید مبارک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اثر اکھا رہا بھی اچھا جلو اوہ کتا ملون کیا نا ہے ختیجہ آری ختیجہ بی بی کیا حافر پانا اچھا جیے بیٹے ہیں اچھا جیے بھائی والے آئے تھے اور یہ ختیجہ بھی تھی اور حامل بھی تھا پتہ بات کیا ہوئی ہم نے کہا موسم خراب ہے تو کھانا کھانا انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایسے جانا ہے جلدی ہے پھر ختیجہ نے کہا نہیں میں نے تو کھانا کھانا ہے 만나 پسو یہ ساتھ سے میں دیا ہے اس نے کہا چاول کھانے کے بعد کہتے ہیں میں نے روٹی کھانی ہے اس کی کی کہ میں نے کھانا کو enorme کھانا ہے تو کھانا ہے کھانا ہے نا روٹی روٹیکھانی ہے نا بے بے museums ہم نے روٹی بنائی ہے ہوتل سے لئی ہے اور ان کو کھلا رہے ہیں